تو دیکھیں دوست اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پردھان منتری کسان ٹریکٹر یوجنا یعنی پی ایم کسان ٹریکٹر یوجنا 2020 کے بارے میں جو کی ابھی ابھی جو ہے وہ لونچ ہوئی ہے اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کو اس جو یوجنا کے بارے میں جو مہتپون باتیں جتنی بھی ہیں کیونکہ میں نے اس کی افیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے اور جتنی بھی اس سے سمندیت مہتپون چیزیں ہیں ان کو خود دیکھا ہے اور اس کے بعد میں میں آپ کے لیے یہ جو ویڈیو ہے وہ بنا رہا ہوں تو افیشیل ویب سائٹ سے یعنی سرکاری ویب سائٹ سے جو ہے وہ جانکاری کو دیکھا ہے اور آپ کو ابھی افیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہی میں لے کر کے چلوں گا تو اس کے اندر جتنی بھی جانکاریاں آپ کو ملے گی وہ بالکل صحیح اور سٹیک ہوں گی اس کے ساتھ میں بات کریں تو اس کے اندر جتنی بھی مہتپون چیزیں ہیں یعنی کن کن کسانوں کو اس کا فائدہ ملے گا یعنی کیا کیا اس کے لیے یوگیتہ ہے کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے ساتھ میں بات کریں تو کون کون سے آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے ڈوکیومنٹ چاہیے اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ کون سا وہ طریقہ ہے جس کا اگر آپ اپیو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ سامانے سے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا تو دوستوں ویڈیو کو سکپ مت کرنا پورا جو ہے وہ لاشت تک دیکھنا اور اگر آپ کو لگے کہ صحیح جانکاری آپ کو اس چینل کے مادیم سے جو ہے وہ پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو آپ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کیا تا ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ پائے اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کو سوال ہو اس یوزنا سے سمندیت یا اور کوئی بھی سوال ہو یا سجھاؤ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر چل کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ یوزنا ابھی لانچ کی گئی ہے کیا کیا اس کے اندر کسانوں کو فائدہ ملے گا اور اور بھی اس سے سمندیت جو مہتپون باتیں ہیں وہ اپنے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں بھائی یہ جو ہے وہ اپنے اوفیشل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آگئے ہیں ڈیجیٹل ہندیا نام سے جو ہے وہ یہ ویب سائٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن بوکس ہے یعنی جہاں پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو سب سے اوپر والا کمنٹ ہوگا اس کے اندر میں اس کا جو ڈاریکٹ لنک ہے وہ ڈال دوں گا جس سے کہ آپ سیدھا جا کر کے اور اس پیج کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں کیونکہ جب آپ پی ایم کسان ٹریکٹری یوجنا یا اس طرح سے سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری اور جو پرائیویٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہے اوپر گوگل کے اندر اور جس کے قارن کی صحیح جانکاری جو ہے وہ کئی بار نہیں مل پاتی ہے یا ان کے اندر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ یا جو بھی گیاپن وغیرہ ہے وہ زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ابھی فیلحال دیکھا جائے تو اس کے اندر جو کام کام کی چیزیں ہیں مکہ روپ سے وہ آپ کو میں اس کے اندر جو ہے وہ شورٹ روپ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے اس کو دیکھ لیا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کون کون سے جو ینتر ہیں ان کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی تو دیکھئے سب سے پہلے تو اگر آپ نیا ٹریکٹر کریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو سبسیڈی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جتنے بھی اپکرن ہیں کرسی ینتر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اگر آپ حل کھریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ روٹا ویٹر کھریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کلٹی ویٹر کھریدنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ جو ہے وہ کرسی ینتر کوئی بھی کھریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بیس پرتیشت سے لے کر کے اور پچاس پرتیشت تک کی جو سبسیڈی ہے وہ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں ایک مہتپونڈ چیز اس کے اندر یہ دی گئی ہے کہ اس کے تحت کسان کو آویدن کی تاریخ سے سات سال پہلے تک کوئی بھی ٹریکٹر کھریدی کی یوجنا کا لابار تھی جو ہے وہ کسان نہیں ہونا چاہیے یعنی آج سے سات سال پہلے تک آپ نے جو ہے وہ کسی بھی جو کرسی انتر سے سمندیت کوئی بھی یوجنا ہے اس کا آپ نے اگر لاب نہیں لیا ہے تو ہی آپ اس یوجنا کے تحت جو ہے وہ سبسیڈی پاسکتے ہیں یا اس یوجنا کا جو لاب ہے وہ پاسکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس یوجنا کا اگر آپ لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے خود کے نام سے جو ہے وہ زمین ہونی چاہیے اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو مہلہ کسان ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ یہاں پر فائدہ دیا جائے گا یعنی اگر مہلہ کے نام پر کوئی بھی ٹریکٹر یا کریسی انتر لیتے ہیں تو اس ستیتی کے اندر آپ کو جو ہے وہ سبسیڈی زیادہ ملنے کی جو ہے وہ سمبھاؤنا رہے گی اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو جیسا کہ آپ کو میں نے ایک پہلے پوائنٹ بتایا تھا کہ جو آویدن کرتا ہے یا اگر مان لیجیے کسی مہلہ کے نام کے اوپر آپ کو لینا ہے ٹریکٹر یا پھر پروش کے نام کے اوپر لینا ہے تو اس کے نام کے خود کی جو ہے وہ زمین ہونا ضروری ہے حالانکہ اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کتنی زمین ہونے چاہیے ایک بھیگے دو بھیگے اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ نیم یا اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں لکھی گئی ہے تو اگر کم زمین ہے پھر بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں یہاں پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ الیجیبیلٹی کیا ہے یا جو یوگیتہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف جو ہے وہ بینک کے اندر آپ کا کھاتا ہونا چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو سات سال تک آپ نے جو ہے وہ پہلے کسی جو کرسی انتر سمندید کوئی بھی یوجنا ہے اس کا لاب نہیں اٹھایا ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو آپ کے پاس خود کی جو جمین ہے وہ ہونی چاہیے اور ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ دستاویج آپ کو اس کے اندر جرورت پڑے گی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے تو اس کے اندر آپ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو آدھار کارڈ چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ بینک پاس بک چاہیے یعنی آپ کے کھاتے کے اندر کیونکہ ڈائریکٹ پیسہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا تو جو سبسیڈی ہے یعنی وہ ڈالی جائے گی اور ایک جیس میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کوئی بھی کمپنی کا ٹریکٹر یا جو کرشی انتر ہے وہ خرید سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ بات دیتا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سوراج کا ہی ٹریکٹر لینا ہے یا فارم ٹریک کا لینا ہے یا کوئی اور ٹریکٹر لینا ہے ویسے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ جو ٹریکٹر کمپنی ہے وہ کون سی ہے اگر میں اپنی خود کی بات کروں تو بھائی مجھے پرسنل ہی اگر بات کروں تو سوراج کے ٹریکٹر بہت پسند ہے اور اگر فیلحال دیکھا جائے اور کون کون سے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر دستاوے چاہیے تو یہاں پر آدھار کارڈ اور بینک پاس بک میں نے بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ پہچان پتر ہونا رائے گا مطلب ایک چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس اس سے سمندیت یعنی یا تو آپ کے پاس پہچان کارڈ ہونا چاہیے یا پین کارڈ ہونا چاہیے یا پاسپورٹ ہونا چاہیے آدھار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے تو جو ہے وہ آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ پتہ برمان پتر بھی ہونا چاہیے یعنی جہاں پر آپ رہتے ہیں اس سے سمندیت کوئی بھی ثبوت آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے ایک طرح سے سادھارن باسا کے اندر پھول سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو بھومی ہیں کیونکہ اسی اوجنا کے اندر جو ہے وہ جمین ہونا جروری ہے کسان کے پاس تو اس جمین کا جو ہے وہ دستاویج بھی آپ کو فوٹو کوپی وہاں پہ شاید جو ہے وہ سکین کر کے ڈالنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو پاسپورٹ آکار کی تین نوینتم فوٹو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے یعنی پاسپورٹ سائز تین فوٹو اس کے اندر لگے گی اور فوٹو آپ جو ہے وہ کلر فل کھنچا سکتے ہیں جس کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی پیچھے جو پردہ لگاتے ہیں اپنے جب فوٹو کھنچتے ہیں تو اس کو آپ کہیں کہ آپ سفید بیک گراؤنڈ رکھیں یعنی آپ سفید دیوار کے آگے کھڑا ہو کر جو ہے وہ فوٹو کھنچا سکتے ہیں یعنی پیچھے سفید چندر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں جس سے آپ کی جو فوٹو ہے وہ تھوڑی زیادہ ساف آتی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد میں اگر بات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہیلہ کسان کو کہنے کہیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر آپ جھگار لگائیں اور مہیلہ کے نام پہ اگر آپ ٹریکٹر وغیرہ لیں یا کرشی انتر لیں تو اس سے آپ کو کہنے کہیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں اگر یہاں پر دیکھیں تو اسی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ نیچے جاتے ہیں تو اس کے اندر الگ الگ راجیوں کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ لنک دیئے ہوئے ہیں یعنی جیسے ابھی دیکھئے سب سے پہلے انڈما نکوبار دویپ سوم پھر آندر پردیش اروناچل پردیش اس طرح سے سبھی راجیوں کے یہاں پر جو ہے وہ لگ بگ میرے حساب سے جو نام ہے وہ دیئے ہوئے ہیں راجستان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ جا کر کے اور اون لائن آویدن کر سکتے ہیں اپنے ای مطرہ جو بھی آپ کے آس پاس دکان ہے یعنی کمپیوٹر والی تو اس کے اوپر آپ جا کر کے اور اس کا جرور آپ اگر آپ نیا ٹریکٹر یا کرشی انتر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور جو سرکار ہوتی ہے اس کے دوارہ صحیح سمیں کے اوپر ہی کیونکہ ابھی جو ہے وہ گہوں اور سرچوں جو ہے وہ بیچی ہے کسانوں نے تو تھوڑا پیسہ ابھی ہوتا ہے کسانوں کے پاس اور اس طرح سے جب سبسیڈی مل جاتی ہے یا لون مل جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سہائیتہ ملتی ہے کسان کو کرشی انتری یا ٹریکٹر جو ہے وہ خریدنے کے اندر اور اس سے کسان اپنا کام اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائے کا بھی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کوئی برائی نہیں ہے انکم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ایکسٹرا تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورنیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو سجھاؤ ہو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیو مات